بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدبت میں آزر ہوں کوسٹن نمبر فائف کے اس سے پہلے ہم دو پارٹس کر چکے تھے اس کے مزید جو پارٹس رہتے تھے جس میں میں اے بی ہول انوارس اور بی انوارس انوارس فائنڈ کر رہا تھا وہ میں نے چھوڑ دی تھی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ میں کوسٹن نمبر فائف کو کمپلیٹ کر لوں تو بڑھتے ہیں آج کے کوسٹن نمبر فائف کی طرف اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہیں اس ایکسرسائز کے یا 1.1 سے لے کر 1.4 تک جتنے بھی پارٹس ہیں ان کے لنکس اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے وزٹ کر لیجئے گا تو آج کا ہمارا کوسٹن کچھ اس طرح سے ہے شوڑ دیٹ اے بی ہول انوارس اس ایکل تو ب انوارس انٹو اے انوارس یہ ہم نے شو کرنا ہے کہ left hand side equal to right hand side آتی ہے ہمارے پاس a جو matrix ہے وہ ہمارے پاس given ہے two zero minus three and one b matrix ہے one minus one minus one and three تو left hand side ہے ہمارے پاس یہاں پہ a b whole inverse یہ ہم نے لینی ہے اور اس کو ہم نے right hand side کے equal prove کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم a b کو multiply کر لیتے ہیں اس کا جو result آئے گا اس کا ہم inverse لے لیں گے ٹھیک ہے تو a b ہے ہمارے پاس a b which is equal to a کی جو value ہے وہ ہے two minus three zero and one a کی value ہے اسی طرح یہ b کی value ہے one minus one minus one and three یہ b کی value ہے اب ان دونوں کو multiply کریں گے وہی method ہے multiply کرنے کا first row first column کے ساتھ multiply ہوگی two one zero two ہو جائے گا zero جب zero minus one کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ zero ہو جائے گا first row first column second column two one zero minus two ہو جائے گا یہ جب یہ two minus one کے ساتھ zero three کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ three zero zero ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد minus three one کے ساتھ multiply ہوگا second row first column کی باری ہے minus three one zero minus three ہو جائے گا اور one one zero یہ minus one ہو جائے گا جب اس کے ساتھ multiply ہوگا second row second column minus into minus plus three one zero three اور یہ three one zero یہ بھی three ہو جائے گا اس کے بعد ان دونوں کو add subtract کر لیتے ہیں یہ تو value two میں سے zero کو minus کریں دو two آئے گا minus three minus one minus four ہو جائے گا اور یہ minus two میں zero add کریں تو minus two ہی رہے گا three plus three six ہو جائے گا یہ مارے پاس آ جائے گا a b اب a b کا جو ہے ہم نے inverse فائنڈ کرنا ہے تو a b کا inverse کیسے فائنڈ ہوگا پہلے ہم سب سے پہلے اس کا determine لے لیں کیونکہ پہلے میں فرمولہ لیکھ لیتا ہوں sorry a b whole inverse کس کے equal ہوتا ہے one divided by determine of a b into adjoint of a b یہ فائنڈ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ پہلے ہم لے لیتے ہیں determine determine of a b determine of a b 2 minus 4 minus 2 and 6 یہ determine ہے تو اس میں cross multiply ہوتا ہے 6 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو یہ 12 ہو جائے گا minus یہاں پہ لگاتے ہیں ہمیشہ کے لیے 4 2 0 8 minus into minus plus ہو جائے گا تو یہ تیسرا جو minus ہے اس کو minus کر دے گا 12 میں سے 8 کو minus کریں تو 4 ہو جائے گا تو اب کیا find کریں گے adjoint of a b joint of a b which is equal to adjoint میں ان دونوں کی جگہ change کر لیتے ہیں 6 ادھر آ جائے گا 2 ادھر آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ ان دونوں کے sign change کر دیتے ہیں یہاں positive 2 ہو جائے گا اور یہاں positive 4 ہو جائے گا یہ adjoint of ہمارے پاس a b آ جائے گا اب ہمارے پاس جو result آئے گا وہ a b whole inverse کس کی equal آئے گا میں value put کر لیتا hon a b whole inverse which is equal to 1 over 4 کیونکہ determint of a b ہمارے پاس 4 آیا تھا 6 4 2 and 2 یہ مارے پاس آجائے گا اس کا inverse اب right hand side find کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مارے پاس result آتا ہے right hand side میں b inverse a inverse ان دونوں کا inverse پہلے find کریں گے اس کے بعد جو result آئے گا مارے پاس تو اس کو ہم آپس مٹیپلائے کر لیں گے تو میں پہلے inverse find کر لیتا ہوں پہلے b inverse find کر لیتا ہوں پھر inverse find کروں گا b inverse which is equal to one but determined of b ہو جائے گا یہاں پہ into adjoint of b یہ فرمولہ ہے تو پہلے determine میں find کر لیتا ہوں determine of b کس equal ہوتا ہے determine of b b مارے پاس یہ 1 minus 1 minus 1 and 3 ادھر میں اس کا determine لیتا ہوں اس کا determine ہمارے پاس آجائے گا ان دونوں کو آپ اس میں مٹیپلائے کریں 3 1 0 3 ہو جائے گا اور minus into minus plus اور و rule والا minus اس کو کیا کر دے گا پھر minus کر دے گا minus 1 is equal to 2 b inverse b کا determine یہ آجائے گا اس طرح a اس کا joint بھی نکال لیتے ہیں joint of b which is equal to ان دونوں کی جگہ change کرتے ہیں 3 ادھر آجائے گا 1 ادھر آجائے گا ان دونوں کے sine change کرتے ہیں یہ positive 1 ہو جائے گا یہ positive آجائے گا inverse of b which is equal to 1 divided by determinant of a ma paas 2 a joint 3 1 1 and 1 ٹھیک ہے یہ ma paas آگیا ہے اس کا inverse b inverse اب اسی طرح ہم a inverse find کرتے ہیں a inverse ka formula لکھ لیتے ہیں pahle a inverse which is equal to 1 divided by determinant of a لے لیتے ہیں جس طرح ہم نے b کا لیا تھا determinant of a a ki value ہمارے پاس ہے 2 minus 3 0 and 1 sorry یہاں پہ determinant 2 ones are 2 اور 3 0 0 ہو جائے گا اور ہمارے پاس 2 آ جائے گا اسی طرح اب یہاں پہ ہم joint of a لے لیتے ہیں joint of a which is equal to ان دونوں کی جگہ change کرتے ہیں 1 ادھر آ جائے گا 2 ادھر آ جائے گا 0 0 ہی رہ گیا negative 3 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا positive 3 ہو جائے گا یہ joint آ جائے گا اب inverse value put کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو inverse آئے گا وہ اس کا یہ آئے اور inverse کو دونوں کو آپس میں multiply کر لیتے ہیں وہ یہ پہ multiply کرتا ہوں ہی آئے آئے inverse اور b inverse a inverse کی value ہے بلکہ b inverse into a inverse b inverse into a inverse which is equal to یہ مارے پاس آجائے گا b inverse کی value مارے پاس آئی تھی یہ 1 over 2 میں باہر لکھتا ہوں 1 over 2 into 3 1 1 and 1 سی ترہ inverse کی value جو آئی 1 over 2 into 1 3 0 and 2 یہ آجائے گی اب یہ ہم پہ ہمارے پاس یہ 1 over 2 اور 1 over 2 ان کو آپ سے multiply کر لیں تو یہ 1 over 4 ہو جائے گا اب 1 row 3 1 0 3 1 0 3 ہو جائے گا اور یہ 3 جب 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا یہ 3 ہو جائے گا 1 2 0 ہو جائے گا 1 2 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو 2 ہو جائے گا similarly یہاں پہ 1 2 1 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو 1 ہو جائے گا یہ 1 3 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو یہ 3 1 3 ہو جائے گا similarly 1 0 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا 0 ہو جائے گا 2 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ان کو add کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے مارے پاس 1 over 4 یہ تو اسی طرح آ جائے گا 3 plus 3 6 ہو جائے گا 3 plus 1 یہ 4 ہو جائے گا 2 ہو جائے گا یہ 0 plus 2 اور یہ 0 plus 2 یہ بھی ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ 1 over 4 6 2 2 2 2 and 4 اب مارے پاس a b کا result آیا تھا a b اور inverse یہ مارے پاس آیا تھا 6 2 4 2 6 2 4 2 بالکل سیم آ رہے ہیں اور 1 over 4 ادھر بھی 1 over 4 and left hand side equal to right hand side کے یہ ہم نے اس میں prove کرنا تھا تو یہ تھا کریں گے b into a ٹھیک ہے یہ مارے پاس اس کا second part تھا b a inverse is equal to inverse b inverse ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply کریں تو اس form میں لکھ دیتے ہیں اس کو first row first column اسی طرح multiply ہوگی 2 1 2 ہو جائے گا اور یہ minus into minus plus 3 1 positive 3 ہو جائے 1 row second column 0 zero کے ساتھ multiply ہوگا 0 ہو جائے minus 1 جب plus 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو minus 1 ہو جائے گا similarly second row first column two ones are minus 1 2 کے ساتھ multiply ہوگا تو minus 2 ہو جائے 3 3 3 minus 3 کے ساتھ ہوگا تو یہ minus 9 ہو جائے گا اسی طرح یہ 1 0 کے ساتھ ہوگا اور یہ minus 1 اور یہ 3 آجائے گا یہ b a آجائے گا اب b a کا ہم inverse فائنڈ کریں گے تو پہلے اس کا فرمولہ لکھ لیتے ہیں b a whole inverse is equal to one divided by determined of b a into a joint of b a آجائے گا ہمارے پاس اب پہلے ہم b a کا لے لیتے ہیں determine لے لیتے ہیں b a کا determine لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا five minus eleven minus one and three ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپ سے multiply کریں five three is are fifteen اور یہ minus into minus plus اور وہ rule والا minus اس کو minus کر دے گا پھر سے minus ہو جائے گا fifteen میں سے eleven کو minus کریں گے تو یہ four ہو جائے گا b a جو ہمارے پاس آجائے گا وہ یہ آجائے گا four اب ہم اس کا adjoint find کریں adjoint of adjoint of b a which is equal to اب دیکھیں joint میں ان دونوں کی جگہ change کرتے ہیں three ادھر آجائے گا five ادھر آجائے گا minus one ادھر ہے تو positive one ہو جائے گا یہ positive eleven ہو جائے گا اب value put کر دیں گے value جب put کریں گے اس میں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا b a whole inverse one divided by determinant of a b جو کہ four ہے three eleven plus one and five یہ ہمارے پاس آجائے گا b all inverse اب اس کی right hand side ہے مارے پاس a inverse اور b inverse a inverse اور b inverse میں already پہلے find کر چکا ہوں a inverse اور b inverse اب find کرنا ہے تو a inverse اور b inverse میں find کر چکا ہوں already direct یہاں پہ ان کی multiplication کروں گا میں میرے پاس ہے b inverse نہیں پہلے a inverse ہے یہاں into 1 0 3 and 2 into a inverse کی value جو ہے وہ میرے پاس نہیں sorry b inverse کی value جو ہے وہ میرے پاس ہے 1 over 2 into 1 over 2 into 3 1 1 and 1 ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں multiply کر لیتے 1 over 2 1 over 2 1 over 4 ہو جائے گا اور اسی طرح 1 3 کے ساتھ 1 3 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 3 ہو جائے پلاس 3 اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ میرے پاس آجائے گا 0 0 جب 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 0 کر دے گا اس کو 1 row 1 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 1 ہو جائے گا 0 جب 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ 0 ہو جائے گا 2 1 کے ساتھ 3 ہو جائے 2 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو 2 ہو جائے گا which is equal to 1 over 4 3 0 میں add کر 3 ہو جائے 9 plus 2 11 ہو جائے 1 ہو جائے 5 ہو جائے گا hence left hand side equal to left hand side equal to right hand side یہ prove ہو جائے دیکھیں یہ پہ 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 آج کی ویڈیو جو کہ کافی لمبی ہو چکی ہے لیکن اس میں میں نے question number 5 کو complete گیا جس کے دو parts رہتے تھے اس کے بعد question number six ہے exercise کا جو کہ رہتا ہے question number six رہتا ہے جو کہ میں next ویڈیو میں complete solve کر دوں گا اس کا link بھی آپ کو مل جائے گا جل دی تو اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو وہ ہی ریکویس چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور یاد رکھے اللہ فیس پاکستان